تو دوستو آج ہم راجستان بی ایسٹریسی کے لیے 25 امپورٹن پرشنوں کو بارن بات کریں گی اور یہ سبی پرشنوں کسی نہ کسی اگزامیں پوچھے گئے پرشن ہیں اس لیے ویڈیو ماہ پن تک ضرور بنے رہے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ کا پہلا سوال ہے کہ بادشا کا پرشید میلہ راجستان کی کس سیر میں آئی جد ہوتا ہے موسٹ امپورٹن پرشن ہے اور یہ پرشنوں بہت بار اگزام پوچھا گیا ہے کہ بادشا کا پرشید میلہ راجستان کی کس سیر میں آئی جد ہوتا ہے تو یہ آئی جد ہوتا ہے بی آور میں تو دوستو آپ کو 25 پرشن دی جائیں گے جس میں سے آپ نے کتنے پرشن سے کی ہیں وہ میں لاشٹ میں کمنٹ میں ضرور بتائیں جس سے ہی آپ کی پرپرشن ہوتی رہے گی تو اگلا پرشن دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ بانگنگا کا میلہ کہاں لگتا ہے موسٹ امپورٹن پرشن ہے کیا پرشن ہے کہ بانگنگا کا جو میلہ ہے وہ کانا پر لگتا ہے تو یہ میلہ لگتا ہے جائپورجلے میں اگلا سوال ہے کہ سوائی بوجھ کا میلہ بھیلوارڈا میں پرتیورس کس سمیں لگتا ہے موسٹ امپورٹن پرشن ہے کیا پرشن ہے کہ سوائی بوجھ کا جو میلہ ہے وہ بھیلوارڈا میں پرتیورس کس سمیں لگتا ہے تو یہ میلہ لگتا ہے بادر پد سکل اسٹمی کو اگلا سوال ہے کہ ریواری جاتی کا سب سے بڑا میلا راجستان میں کس هستان میں بڑھتا ہے اور ایسے پرشنہ بہت بار اجام پوچھے جاتے ہیں تو آپس ایک بار پرشنت کو بڑھو کہ ریواری جاتی کا سب سے بڑا میلا راجستان میں کس هستان پر بڑھتا ہے تو یہ جو میلا ہے یہ میلا بڑھتا ہے سانسور مندر شروعی میں اگلی سوال ہے کہ گوتمے سور دام کس جلے میں ہے ایسے بھی پرشنہ اگزام میں بہت بار پوچھ جاتے ہیں تو آپ کو رٹ لینا ہے کہ گوتمیسر جو دھام ہے وہ کس جلے میں استدھیں تو یہ استدھیں پرتابگر جلے میں اگلا سوال ہے کہ گوٹیا امبا کا میلا کس جلے میں آئی جید ہوتا ہے تو گوٹیا امبا کا جو میلا ہے وہ آئی جید ہوتا ہے باسوارڈا میں اگلا سوال ہے کہ کپیل منی میلا لگتا ہے اور یہ پرشنہ بہت بار اگزام بچھا گیا ہے اس لئے اس پرشنہ کو آپ کو رٹ لینا ہے کہ کپیل منی کا جو میلا ہے وہ لگتا ہے تو کہاں پر لگتا ہے تو یہ میلا لگتا ہے کولایت میں اگلا سوال ہے کہ فول ڈول اتصو منائے جاتا ہے اور یہ بھی پرشنہ پر اکشا ماننے لائک پرشنہ ہے کہ فول ڈول اتصو ہے جو منائے جاتا ہے تو کس کے دوارہ منائے جاتا ہے تو یہ جو اتصو ہے یہ منائے جاتا ہے رام سنے ہی سمپردائے دوارا اگلا سوال ہے کہ کجلی تیج میلا کہاں آئی جیت کیا جاتا ہے یہ بھی پرشنے بہت بار ایکزام ہو جاتا ہے تو اس پرشنوں کو بھی آپ کو رٹ لینا ہے کہ کجلی تیج جو میلا ہے وہ کہاں پر آئی جیت ہوتا ہے تو یہ میلا آئی جیت ہوتا ہے بوندی میں اگلا سوال ہے کہ ہاتھی موت سو آئی جیت کیا جاتا ہے یہ بھی پرشنے پر ایکسام آنے لائک پرشنے ہے کہ آتھی مہت سو جو ہے وہ آئی وجہ حضído Llight کیا جاتا ہے تو کہاں پر آئی جہ دیا جاتا ہے تو یہ جو مہت سو ہے یہ آئی جر� ہے جیپور میں اگلا سوال ہے کہ گروڑ میلہ کہاں عیوجیت کیا جاتا ہے تو گروڑ میلہ جو ہے یہ آئی جہ دیا جاتا ہے بھرت پور میں ٹھیک ہے بھرت پور میں کونسا ملہ آئی جیasy garder status ہے تو گروڑ میلہ ہے جو آئی جیت کے جاتا ہے اگلا سوال ہے کہ چندنی چیری میلا کہاں پر آجت کیا جاتا ہے کیا پچھنے کی چندنی چیری میلا کہاں پر آجت کیا جاتا ہے تو یہ جو میلا ہے یہ میلا آجت کیا جاتا ہے بیک کا نیر میں اگلی سوال ہے کہ پرسید کیلہ دیوی کا میلا کہاں آجت کیا جاتا ہے اور یہ بھی پرسید کیلہ دیوی کا میلا کہاں آجت کیا جاتا ہے اور یہ بھی پرسید کیلہ دیوی کا میلا کہاں پر آجت کیا جاتا ہے تو یہ میلا آجت کیا جاتا ہے کرولی میں اگلا سوال ہے کہ گوتمی سور کا میلہ کہاں پر آئی جیت کیا جاتا ہے تو گوتمی سور کا جو میلہ ہے وہ آئی جیت کیا جاتا ہے سروی جلے میں کون سا میلہ ہے جو آئی جیت کیا جاتا ہے تو گوتمی سور کا میلہ ہے جو آئی جیت کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے کہ راجستان میں راجی استریر پسو میلے سب سے زیادہ کس جلے میں بڑھتے ہیں تو کیا پ 3000 ہے آپ پہ چلو بڑھے بار کی راججستان میں راججے تھریر فسوں ملے ہے جو سب سے زیادہ کس جلے میں بڑھتے ہیں portal سب سے زیادہ جو بڑھتے ہیں وہ بڑھتے ہیں ناغور جلے میں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ بوجن تھالی میلا راجستان کی کس جلے میں آئی جید ہوتا ہے موسٹ ایمپورنگ کشنے کیا پشنے کہ بوجن تھالی میلا جو ہے وہ راجستان کی کس جلے میں آئی جید ہوتا ہے تو یہ جو میلا ہے یہ آئی جید ہوتا ہے برتپور جلے میں اگلا سوال ہے کہ ہنڈولا مہت سو کس جگہ منائے جاتا ہے کیا ہے کہ ہندولا مہتصو جو ہے وہ کس جگہ پر منائے جاتا ہے تو یہ جو مہتصو ہے یہ منائے جاتا ہے پسکر میں اگلا سوال ہے کہ خواجہ مہنو دین چستی کا عرص کس جلے میں منائے جاتا ہے کیا پسکر ہے کہ خواجہ مہنو دین چستی کا عرص ہے جو کس جلے میں منائے جاتا ہے تو یہ منائے جاتا ہے اجمیر میں اگلہ سوال ہے کہ سرد پرنیمہ کو چتوڑ گڑ میں آئیجن ہوتا ہے کیا پرشنے کی سرد پرنیمہ کو چتوڑ گڑ میں آئیجن ہوتا ہے تو کس کا آئیجن ہوتا ہے تو اس وقت آئیجن ہوتا ہے میرا مہت سو کا اگلہ سوال ہے کہ نات دوارہ میں بادرپد کشنا اسٹمی کو لگنے والا میلا ہے کیا ہے پرشنے واپس ایک بڑے اگلہ بار کہ نات دوارہ میں بادرپد کشنا اسٹمی کو لگنے والا میلا ہے تو وہ ملا ہے جنماسٹ میں ملا جنات دوارا میں بادرپد کشن اشت میں کو لگنے والا ملا ہے کونسا جنماسٹ میں ملا اگلا سوال ہے کہ مانگلیا واس اجمیر میں سراون اماؤسیا کو کونسا ملا ہے جو لگتا ہے کیا پرشنے واپس سے بڑھے گوار کہ مانگلیا واس اجمیر میں سراون اماؤسیا کو کونسا ملا ہے جو لگتا ہے تو وہ ملا ہے کلپ رکس ملا اگلا سوال ہے کہ راسمی چتوڑگڑ میں آئی جید ہونے والا ماتر کنڈیاں میلا کس تیتھی کو آئی جید ہوتا ہے کیا پرشنے واپس سے بڑھے ایک بات کہ راسمی چتوڑگڑ میں آئی جید ہونے والا ماتر کنڈیاں میلا کس تیتھی کو آئی جید ہوتا ہے دوہ تیتھی ہے ویساک پنڈیما کے دن کیا ہوتا ہے ماتر کنڈیاں میلا ہے جو آئی جید ہوتا ہے اگلا سوال ہے کہ چیتر سکل ایکہ دسی کو آئی جیت ہونے والا سیوریہ پسو میلا کہاں آئی جیت ہوتا ہے موسٹ امپورنگ کچھنے کہ چیتر سکل ایکہ دسی کو آئی جیت ہونے والا سیوریہ پسو میلا کہاں آئی جیت ہوتا ہے تو یہ آئی جیت ہوتا ہے جالور میں اگلا سوال ہے کہ ماروار کا گھڑلا میلا کب آئی جیت ہوتا ہے موسٹ امپورنگ کچھنے کہ ماروار کا گھڑلا میلا ہے جو کب آئی جید ہوتا ہے تو یہ جو میلا ہے یہ میلا آئی جید ہوتا ہے چیتر سکل ترتیہ کو اگلا سوال ہے کہ چیتر کرشنا اسٹمی کو جیپور میں کون سا میلا ہے جو آئی جید ہوتا ہے مو سٹمپن کرشنے کیا پرشن ہے واپس سے بڑھے گا کہ چیتر کرشنا اسٹمی کو جیپور میں کون سا میلا ہے جو آئی جید ہوتا ہے تو جیپور میں جو آئی جید ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیتلا ماتا کا میلا تو دوستو آپ کو پچیس پرچن دیتے جس میں سے آپ نے کتنے پرچن جائے گئے ہیں وہ ہمیں جلدی سے جلدی کمینٹ کر کے جیرے بتائیں اور اگر آپ کے لئے ویڈیو تھوڑا بھی حل پوچھوئی دویا تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجے اسے کی ویڈیو کی نیٹوکیشن آپ کو ملتی رہے گی دھنیواد